بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کے مارا جو ٹپک ہے that is about the reactions of alkynes that how alkynes react they basically give addition reactions of sedation reactions and polymerization first of all we discuss about addition reactions and اس کو بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ alkynes میں alkynes کی طرح ایک مالیکیون زیادہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز آپ کے پاس اگر alkynes تو آپ نے reaction کروانا ہے تو آپ کو ایک مالیکیون نہیں چاہیئے اس کے لئے آپ کو دو مالیکیون چاہیئے پہلے مالیکیون میں کیا ہوگا پہلے reaction میں کیا ہوگا کہ alkyn بنے گا alkyn سے alkyn بنے گا پھر اس میں دوسرا مالیکیون ایڈ ہو کر ہمیں alkyn دے گا مثلا کیسے آئیہ دیکھتے ہیں ایڈیشن اوہ ڈیڈوجین اوہ ڈیڈوجین اوہ ڈیڈوجین کا ایڈون تو میرے پاس الگائن ہے ایسی ٹریپل وانڈ سی ایج میں اس میں ایڈوجین ایشن ایس ٹو کو ایڈ کرتا ہوں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیشہ ہیڈوجین کسی موجود کی موجود کی میں آٹھ ہوتا ہے نکل ایڈ ڈیٹ تو کہا ایک ہیڈوجین ایک ایک ہیڈوجین ایک ایک ایدھر ایک ایک ایڈر تو بانگ گیا ایس ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایس ٹو اسے ہم کہتے ہیں ایتھین یا الکین آپ سمپل کہہ لیں ایتھین بان گیا کیا کیا کہ ہیڈوجین ایشن کروائی تو پہلے سٹیپ میں کیا ہوا ایک مالکل ایڈ ہوگا ایتھین پھر اس میں ایک دوسرا مالکل ایڈ ہوگا ایس ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایس ٹو بن گیا اس میں دوسرا مالکل ایڈ ہوگا سیم پروسیجر نکل اور ہیڈ کی موجود کی میں یہ کیا کرے گا ایک ایدھر ایک ایدھر ایس ٹھری سی سنگل بانڈ سی ایس ٹھری یہ بنا دے گا ایتھین کیا بنا دے گا ایتھین اسی طرح دوسرے پروسیس میں بھی دو دو مالکل استعمال ہوں گے مثلاً اب میں بات کرتا ہوں اوپاوٹ ایڈیشن آف ہیلو جن کی اس کی آپ میں سمیں بھی آسان تھا نیکس ایڈیشن آف ہیلو جن ایڈیشن آف ہیلو جن ہیلو جن کا ایڈ ہونا ہے اور ہیلو جن سے مراد کلورین برومین آئیو ڈی اب کلورین برومین کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ریاکشن نارمل ہوتا ہے ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے جبکہ آئیوڈین کے ساتھ بہت زیادہ سلو ریاکشن ہے فلورین کے ساتھ ٹو ویگروس ہے کہ ہم اسے لیٹرمنٹ نہیں کر سکے ایڈیشن آف ہیلو جن ہم نے ہیلو جن کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے جو کیاٹلسٹ ایمپلائی ہوتا ہے وہ ہے اسے سی سی ایل فور کاربن ٹیٹرابلوریٹ بھیجیز ان ایڈ سالویٹ تو ہمیشہ جات رکھتی کہ ہیلو جن کی ایڈیشن جو انسی ہے چاہے وہ الکین میں یا الکین میں ہے وہ کسی ان ایڈ سالویٹ کی موجودکی میں ہوگی مثلا میرے پاس الکین ہے ایسی ٹریپل بانڈ سی ایج میں اس میں سی ایڈو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے سی سی ایل فور کا سہارا لینا پڑے گا ہوگا کیا سین پروسیجر ایک کلوری نید کر ایک ایڈر تو بان جائے گا ایج ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایج ٹو یا آپ اسے سیمپل اس طرح لکھ رہی یا اس طرح لکھ رہی سنگل بانڈ سی سی ایل ڈ ایج اسی طرح سی ایج سی ایل ڈ ایج ٹریس ہی ہم کہتے ہیں ون ون ڈائی کلورو ایتھین ون ون ڈائی کلورو ایتھین اور اس میں ایج سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ سی ایج سی ایل ڈ ایج ہوتا کیا ہے کہ اس میں دوسرا مانگی کو لائیڈ ہوتا ہے اور دوسرے دو مانہ ہائیڈوجن کو بھی یہاں سے نکالتا ہے سین پروسیجر سی سی ایل فور کی موجودکی میں ہوگا کیا کاربن سنگل بانڈ کلورن ہو جائے گا جو پہلے ڈبل بانڈ باقی ساتھ کچھ وہی رہے جگہ کلورن آگئے چار باقی آپ ہائیڈوجن لگا دیں تو اس کا نام ہے وان وان ٹو 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 ٹیٹرا کلورو ایتھین تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو ایک مالکل نے کیا کیا الگین بنایا دوسرے مالکل نے کیا کیا الگین بنا دیا اور نیکس ہے جی اڈیشن آف ہائیڈوجن ایسیڈ یا آپ سپر کہہ لیں ہائیڈوجن ایسیڈ کہہ لیں یا ہائیڈوجن ہائیڈ کہہ لیں تو دونوں ایک ہی چیزے ہیں اڈیشن آف ہائیڈوجن ہائیڈ آپ سپر کہہ لیں اڈیشن آف ہائیڈوجن ہائیڈ آپ سپر کہہ لیں اڈیشن آف ہائیڈوجن ہائیڈ ہائیڈ کا ذکر کروں گا کیونکہ بک میں ایچ بی آل کو ذکر البتہ آپ ایسیل کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ہائیڈوجن آئیڈ آئیڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں مگر میں یہاں پر ایس بی آل ایسیل کے مثال دوں گا آپ دیکھیں کیسے کرتے ہیں تو دیکھئے کہ میں نے ہائیڈوجن ہائیڈ کو ایڈ کرنا ہے کس میں؟ الکائن میں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں الکائنز ایسی ٹیپل لانڈ سی ایس میں نے اس میں کہہ کیا ہائیڈوجن کو خلائیڈ کو ایڈ کر دیا برومین آئیل ایلیکٹر ایکٹیو یہ پوزٹیو تو ہوگا کہ کیا یہ رییکشن مارکونی کابرول کی موجودگی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں کیونکہ یہ سیمیٹریکل الکائن ہے اور یہ جنسہ ہے اس میں نہیں ریکٹ کرے گا مارکونی کابرول اپلائی نہیں ہوتا تو سیمپل آپ کو پاس سہولت ہے کہ ہائیڈوجن کو جہاں مرضی اٹھا کر لگا دے برومین کو جہاں پر مرضی لگا دے مثلا میں ہائیڈوجن کو اٹھا کر یہاں پر لے کے جاتا ہوں تو یہ بنجے گا ایس ٹو سی پیچھے بانڈ بریک ڈبل بانڈ سی ایچ ساتھ برومین لگا دے اور کمیسٹری میں اس چیز کو ایس ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ کو کہتے ہیں وی نائل کیا کہتے ہیں جی وی نائل کہتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ کوئی بھی چیز لگی ہوگی تو اس کا پروسپننگ نیم بنجھے گا مثلا یہاں پر برومین لگا تو وی نائل برومائیڈ وی نائل برومائیڈ یہ وی نائل برومائیڈ آپ بتائیں کہ آیا یہ سمیٹریکل ہے یا انسمیٹریکل یہ انسمیٹریکل ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایون نمبر آف کاربن ہے ایون نمبر آف ڈبل بانڈ کے دونوں طرف سیم مرن بھی چیز لگے ہوئے ہیں نمبر لگے ہوئے ہیں مثلا یہاں پر بھی اگر سی ایس ہے تو یہ در بھی سی ایس ہے جبکہ اگر اس میں اندالہ کیا جائے تو یہاں پر سی ایس کیوں ہے ایسی دیا جی ایس دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے تو یہ ایک انسمیٹریکل جو انسا ہے الکین ہے اور اس میں جب ہائیڈویزن ہیلائیڈ ایڈ کریں گے تو کیا اس میں مارکونیک آرور لگے گا جی ضرور لگے گا بیکال مارکونیک آرور is only applicable to unsymmetrical الکین لیل جی یہاں پر میں دوبارہ ایچ پی آر کا دوسرا مالی کیوں لیتا ہوں تو کیا بن جائے گا یہ ہمیشہ مارکونیک آرور کی موجودگی میں ہوگا اور مارکونیک آرور آپ کو آنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اگر ایک انسیمیٹریکل الکین میں ایک انسیمیٹریکل ری ایجنٹ ایڈ کیا جائے تو جو نیگٹیپ پارٹ ہے اس ری ایجنٹ کا which goes to the carbon constituting ڈیول بانڈ which has less number of hydrogen کہ یہ جو نیگٹیپ پارٹ ہے ری ایجنٹ کا یہ ڈیول بانڈ کے اردگرد والے اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پر ہیڈویزن کام ہے تو یہاں پر دیکھے تھا ہائیڈویزن کس کے پاس کام ہے اس کے پاس تو یہ بہت آنا ایکٹیپ پارٹ اس کے اوپر شیفت ہو جائے گا تو بنی کا کیا ایج ٹو سی ڈبل بانڈ سی بی آر سی ایج بی آر اور بی آر مگر یہ ہائیڈویزن کہاں جائے گا this will go to this H2C تو یہ بن جائے 3C یہ یہاں سے ایک بانڈ بریک ہو جائے گا تو یہ ایک چیز بن گئی اسے ہم کہتے ہیں وان وان ڈائی برومو ایتھین یا آپ اسے سیمپل کہہ لیں ڈائی برومو ایتھین ٹھیک ہے جی دوبارہ کیا ہوا ہائیڈویزن ہیلائیڈ کا ریکشن کیا تو ہائیڈویزن ہیلائیڈ میں سے جو پاس نیکیڈ چارج ہے جہاں پر مزجی نگا لیا تو یہ چیز بن جائے گی پر یہ ایک آنسی میٹریگل ہو اس میں جب دوبارہ ایک مالی کو لینڈ کریں گے تو مارک کو نہیں کبھول لگے گا وہ کیا ہے کہ نیکٹی پارٹ کاربن ڈبل بانڈ کریں تو گدھول اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پر ہائیڈویزن کام ہے تو اس کاربن کے ساتھ ہائیڈویزن کام ہے دیفور برومن بیل اٹائک ہوندیس یہ چیز بن گئی اور اسے ہم کہتے ہیں ڈائی برومو ایتھین ایس آج کی لیکچر میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیکس ایڈیشن آف ایڈیشن آف وارٹر ایڈیشن آف وارٹر وارٹر کے ساتھ ہی کس طرح ریکشن دیتے ہیں وارٹر تو الکائن جو سے یہ ایڈ ہے مثلا ریکٹ کرتے ہیں بھی دوارٹر اندہ پرینس آف مرکیورک سلفیٹ مرکیورک سلفیٹ وہ جو ڈیزولڈ ہو ایٹو ایس ٹو ایس افور مصلا میرے پاس یہ الکائن ہے اس میں میں وارٹر کا ریکشن کبھانا چاہتا ہوں تو یہ مرکیورک سلفیٹ ایس ایس افور کی مجوبگی میں ہوگا جو کہ ایس ٹو ایس افور کی میں ڈیزولڈ ہو تو ہوگا کیا یہ پارشل پاسٹیو ہے یہ پارشل نیگٹیو ہے تو یہ ایک آن سیمیٹریکل ہے سیمیٹریکل ہے یہ چیزہ سیمیٹریکل اور سیمیٹریکل ہونے کی وجہ سے ہیڈوڈن جہاں مرضی لگا لیں اور جہاں مرضی لگا لیں تو باندھے گا ایچ ٹو سی ڈول بانڈ سی ایچ انٹو او ایچ سی ایچ انٹو او ایچ تو یہ کیا چیز ہے پچھے بتایا وینائل وینائل کے ساتھ ہوا ہی لگا تو یہ ٹک کہتے ہیں وینائل الکوہل یا آپ کہہ لیں وینائل اوال ٹھیک ہے جی اسے ہم وینائل اوال یا وینائل اوال اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں پر سننے والی بات ہے کہ بینائل اوال اوال ایک انسٹیبل ہے اور انسٹیبل جلدی ٹھوٹ جائے گا انٹو ایڈی آئی اور یہاں پر ایک ہی پوٹنٹ ایپسک یوز ہے کہ جو ان سے الکائنز ہیں الکائنز وہ جب الکائنز کی جب ہم وارٹر کے ساتھ اسے ریکٹ کرتے ہیں سیمیٹریکل کی بات کرو کہ سیمیٹریکل الکائنز وارٹر کے ساتھ ریکشن پر اڈی ایڈ دیت جب یہ انسیمیٹریکل الکائنز وارٹر کے ساتھ ایکشن پر کی ٹون دیتے ہیں وہ آگے بات ہوگی یہاں پر کیا ہے یہ ایک سیمیٹریکل ہے سیمیٹریکل سے ہمیں کیا ملنا چاہتے ہیں یہ الڈی ایڈ تو وہ کیسے بنتا ہے آگے دیکھیں کہ یہ ایک انسٹیبل ہے ٹوٹ جائے گا ایس ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ انٹو او ایچ جب او ایچ کو میں جب کلیت کر کے لیتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ آپ یہاں سے ایک بانڈ یہاں پر شیفٹ کریں اس کاربن پر تو یہاں جس پر شیفٹ ہو اس پر آگیا نیکٹیو چارج جہاں سے گیا وہاں پر آگیا پاسٹیو چارج یہ نیکٹیو یہ پاسٹیو اب یہ کاربن جو پاسٹیو چارج ہے یہاں پر ڈیفیشنسی اور یہ ڈیفیشنسی پوری کرے گا بائی دس بانڈ اور جب یہ یہاں پر آیا تو یہ بانڈ ہائیڈوجن جو ہنسا ہے پاسٹیو چائے لے کر یہاں سے نکلا اور یہ پاسٹیو سنیکٹیو کو پکڑے گا اور ایز آرزلٹ ایک نئے چیز بن جائے گی بھی چیز ایس سی سنگل وانڈ سی ڈیبل وانڈ اکسیجن سنگل وانڈ ایچ بچیز ایس سی تر ڈی ہائیڈ اب میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے جو سمیٹریکل کانس تھے وانڈ کے ساتھ ریکشن کیا یہ کانسٹیبل تھا ٹوٹ جائے گا کیسے ٹوٹا کہ آپ یہاں سے بانڈ شیفٹ کر دیں یا بانڈ شیفٹ ہوا تو یہاں پر پاؤٹیو چارج یہ اپنی ڈیفیشنسی پوری کرے گا اس بانڈ کو ان کے درمیان تو کاربن ڈیبل وانڈ اکسیجن ایچ اس کے ساتھ ریڈی لگا ہوگا جو ہائیڈوجن یہاں سے نکلا وہ اس کاربن کے پاس آجے گا جو اب ان ایکٹیو چارج مصلا کیسے کیا تھا یہاں پر دیکھیں میں در کلیئر کر دوں ایچ ٹو سی ڈیبل وانڈ سی ایچ انٹو او ایچ میں نے کیا کیا یہ والا بانڈ کیا اس پر شیفٹ اس کاربن پر تو جدر بانڈ شیفٹ ہوا ادھر کیا آگیا نیگیٹیو چارج ادھر کیا آگیا نیگیٹیو چارج جہاں سے گیا ادھر کیا آگیا یہ بانڈ یہاں سے ختم بانڈ شیفٹ ہو گیا اب یہ کاربن اپنی ڈیفیشن سے پوری کرے گا اس ہائیڈ اس بانڈ سے تو یہ والا بانڈ بھی یہاں سے ختم تو ہائیڈوجن ایزا پاسٹیو چارج یہاں سے نکل گیا یہ پاسٹیو بھی اس کے ساتھ اٹریکشن کرے گا اور ایس تھری سی سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ اکسیجن سنگل بانڈ ایچ بانڈ جائے گا اور اسے ہم ایسی تلڈی ہائیڈ کہتے ہیں جو ہماری یہ چیز بنا جئے اب میں نیکسٹ آنسیمیٹریکل الکائنز کی ایسیم پر دینے لگا ہوں سیمیٹریکل الکائنز جو ہم سی ہم وارٹر کے ساتھ ریکشن پر کیا دیتے ہیں اور آنسیمیٹریکل مصد میرے پاس ہے ایس تھری سی سنگل بانڈ سی پرپل بانڈ سی ایچ یہ کیا ہے ایک آنسیمیٹریکل الکائن ہے اور یہ بھی بارٹر کے ساتھ ریکشن کر جاتا ہے مرکیورک سلفیٹ اور ایس ٹو ایس او فوت ہوتا کیا ہے پارسل پاسٹیو پارسل نیکٹیو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پر مارکونی کا برور لگے گا کہ نہیں لگے گا جی ضرور لگے گا کیونکہ اور جب بھی آنسیمیٹریکل الکائن یا الکین میں ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ نیکٹیو پارٹ ٹرپل بانڈ یا ڈبل بانڈ کے ساتھ والی اس کاربن کے پاس جاتا ہے جہاں پر ہائیڈوجن کی تعداد کام ہے تو ان دونوں کے درمیان میں ان دونوں میں سے دیکھیں ہائیڈوجن کس کے پاس کام ہے اس کاربن کے پاس تو ڈیس ون جب وہ یہاں پر آئے تو یہ بن گئے ایچ تھری سی سنگل بانڈ سی او ایچ نیچے کر کے لکھا ہوا ہے اور ہائیڈوجن آلٹی میٹر آجے گا تو یہاں پر ڈبل بانڈ آجے گا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو باقی بروسیجر سارا یہ ہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا آپ اس بانڈ کو شیفٹ کر کے یہ بانڈ کیا آپ نے یوں شیفٹ اسے درہ میں چلے نیچے کر کے بنا دیتا ہوں کہ آپ کو سانی رہی کہ یہ چیز بنی تھی ہی سنگل بانڈ سی او ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو میں نے کیا کیا اس بانڈ کو یوں شیفٹ کیا جب شیفٹ کیا اس پر آگایا نیکٹیو چارج اس پر آگایا پازٹیو چارج یہ ڈیفیشنسی پوری کرے گا اس سے ہائیڈوجن پازٹیو چارج کے طور پر یہاں سے نکلا وہ اٹیک کرے گا اس پہ تو بانڈ جائے گا کیا ہی سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ اکسیجن سنگل بانڈ سی ایچ تھری اور یہ سے ہم ایسی ٹون کہتے ہیں جو کی ٹون ہے دیکھیں وارٹر کی ایڈیشن کی آنسیمیٹیکل میں کی تو الڈی آئیڈ بنا آنسیمیٹیکل میں کی تو یہ چیز پہلے بنی بعد میں وہی چیز کہ بانڈ شیفٹ کریں یہاں پر نیٹیو یہاں پر پازٹیف پازٹیف شو کرے گا ہائیڈوجن یہاں پر آج بانڈ ادھر آجے گا ہائیڈوجن ریلیز وہ اس کو پکڑ لے گا یہ چیز بانڈ لے گا this is addition of water اور اس سے ہم کیا بناتے ہیں کی ٹونز میں یہاں پر ایمسی کیوز بتاتا ہوں کہ جو ان سے سیمیٹریگل ہیں الکائنز ان کو جب وارٹر کے ساتھ ہائیڈولائز کیا جاتا ہے سیمیٹریگل الکائنز گیو الڈی ہائیڈز ان ان سیمیٹریگل الکائنز گیو کی ٹونز تو یہ ایمکورٹن ہے next thing addition of یہ short question ہاتا ہے convert ethane into acetonitrile یا مثال cyanide تو addition of next addition of ammonia and hydrogen cyanide ammonia کے ساتھ action اور hydrogen cyanide کے ساتھ action اچھا ammonia ہے تو ہم نے HC triple bond HC CH اس نے کیا ایڈ کرنا ہے ammonia یہ جو ammonia add کرنا ہے تو کیا ہوگا دو ہائیڈروجین دو ہائیڈروجین اس کا mechanism کچھ اور ہے یہاں پر بک پر صرف single step لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے اس HC کو یہاں پر دو ہائیڈروجین مزید ہے کیا کہ انہوں نے بنایا ہے H3C تو یہاں پر جب دو ہائیڈروجین ہے تو یہاں پر کیا بان گیا سنگل وانڈ سی ٹرپل وانڈ دو ہائیڈروجین انہوں نے ریلیز کا دیا دید یا آپ دید جب آپ ہائیڈروجین کو تو اولال ایکشن میں کتنے ہیں ایڈروجین ہیڈروجین کہتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پر کتنے جا رہے ہیں ایک کتنے یا رہے ہیں تیر یوز ہونکے دو نکل گئے مہتروجین کتنے ہی ایک کاربن کتنے ہی ہیں دو ایک کاربن یہ دو یہ چیز بنتی ہے سنگلちゃو وہشہ ہم کہتے ہیں ایسیٹو نائٹ رائیل ایسی ڈو نائٹ رائل آپ اسے میتھائل سائیہ نائٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایسی ڈو نائٹ رائل بھی اسے کہا جا سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی آپ ایک سین کریکشن کروا دیں ایسی پرپل بانڈ سی ایچ پلس ایچ سین تو وہی چیز کی سائیہ نوجین کلو رائل سائیہ نائنہ سائیہ پاسٹک رہے تو نیکٹی جہاں پر مرزی لگا دیں پاسٹک جہاں پر نگرزی لگا رہے ہیں تو یہ جب ہائیڈوجین اس پر آئے گا تو یہ کیا بنائے گا ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ سی این اور اسے ہم کہتے ہیں اکرائلو نائٹ رائل اکرائلو نائٹ رائل اکرائلو نائٹ رائل پہلے کیا تھا امونیا ایڈ ہوا امونیا میں سے دو ہائیڈروجن یہاں سے یہ نکلیں گے ایچ ٹو کی صورت میں اور باقی جو ان سے دو ہائیڈروجن رہ گے وہ اس ہائیڈروجن کے پاس آئیں گے اور ایچ تھری سی بن جائے گا پیچھے سنگل بانڈ سی ٹپل بانڈ نائٹ روجن تو یہ چیز بن گئی یہ ایڈیشن ریکشن نیکس تھوڑا سا رہ گیا ہمارا ٹاپک آج کا اور اکسیڈیشن سے مراز اکسیڈیشن کا ایڈ ہونا ہے تو جب بھی اکسیڈیشن کا نام آئے تو لازمان اس میں اکسیڈیشن نے ایڈ ہونا ایڈیشن آف اکسیڈیشن آپ سے کہہ سکتے ہیں میرے پاس الگائن ہے ایچ سی ٹپل بانڈ سی ایچ میں اسے وارٹر کی موجودگی میں اس کی کرواتا ہوں اکسیڈیشن اکسیڈیشن ہوتی ہے into presence of K、M、N、O4 تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وارٹر میں ہائٹروجن کی تداد کتنی ہے چار چار کتنے ہیں چار ہائٹروجن ہیں اکسیڈیشن کتنے ہیں دو اکسیڈیشن ہیں اس وارٹر میں تو پیچھے دو اکسیڈیشن تو یہ بھی ہیں تو دو اکسیڈیشن بن کے چار اکسیڈیشن تو یہ ملکے بنا دیں گے چار ہائڈر آکسیل گروپس دوبارہ دیکھیں یہ ویسی میں نے آپ کو ذرا کاکہ تیار کیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے الکائنز کی کروازی ایکسیڈیشن وارڈ کے ساتھ تو ہوتا جا ہے تو وارڈ میں دیکھیں کتنے ہائیڈ روڈن ہیں چار ایکسیڈ کتنے ہیں دو چار ہائیڈ روڈن دو ایکسیڈ دو ایکسیڈ یہ بھی ہیں تو چار ہائیڈ روڈن چار ہی اکسیجن ملکہ بنا دیتے ہیں چار ہائٹ اکسیل گروپ تو وہ ان کے ساتھ آکر اٹیچ ہو جاتے ہیں اور بن جاتا ہے ایک سنگل بانڈ سی او ایچ سی او ایچ انٹو ایچ او ایچ او ایچ لے جیے جو اچھا میں نے یہاں پر ایک اضافی چیز کی کہ باٹر کو ایڈ کیا جتنے مالیکل بیٹر کے ایڈ کیے یہاں سے اتنے ہی مالیکل باٹر کے نکال دیں جتنے مالیکل ایڈ کیے اتنے ہی نکال دیں تو مائنس 2H2O کا مطلب کیا ہے کہ چار ہائیڈروجن نکلنے ہیں دو اکسیجن نکلنے ہیں کیا مطلب ایک یہ ہائیڈروجن دو تین چار چار ہائیڈروجن گئے تو ایک نئی سٹک سے بننے کے قریب آگیا ہائیڈروجن نکل گئے اور دو یہ والے اکسیجن بھی نکل گئے مثلا یہ دونوں پورے گروپ نکل گئے اور یہاں سے ہائیڈروجن نکل گئے تو یہاں پر ڈبل بانٹ کی سٹویشن آ جاتی ہے اور اسے ہم دلائے اوگزل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہزی دلائے اوگزل دوارہ دیکھیں میرے پاس الکائن الکائن کی میں نے اکسیڈیشن کروا دی یہ وارٹر ایز آڈیشن پروڈکٹ میں نے یوز کیا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وارٹر میں کتنے ہائیڈروجن چار وہ کتنے دو تو دو اکسیجن یہ میرے کے چار ہائیڈ اوکسل گروپ تو وہ اس کے ساتھ لگا دیئے بعد میں جتنے ہی وارٹر ایڈ کیئے تھے اتنے نکال دیئے تو یہ میرے پاس گلائے اوگزل بن گیا اب گلائے اوگزل کی اگر میں دوبارہ اکسیڈیشن کروا ہوں پسر گلائے اوگزل کو میں اس طرح لکھوں تو یہاں اس فارمولے کے ٹھیک سمجھ لکھتے ہیں مگر اس کو اگر میں اس طرح تھوڑا سا روٹیٹ کر کے لکھتا ہوں تو جرہ دیکھئے کہ میں کیا بنا رہا ہوں اسی فارمولے کے اگر میں دیکھوں تو میں نے جرہا روٹیٹ کر کے بنانا ہے تو وہ یہ کچھ یوں باندے گا کاربن ڈیول وانڈ اکسیجن سنگل وانڈ ایچ کاربن ڈیول وانڈ اکسیجن سنگل وانڈ ایچ تو بیسیکل یہی چیز نہیں ایچ سی ڈیول وانڈ اکسیجن سنگل وانڈ اکسیجن سنگل وانڈ ایچ تو میں اگر اس کی دوبارہ اس کی اکسیڈیشن کروا ہوں تو اکسیڈیشن 2 او کی موجود کی میں کیا ہے تو ہوتا کیا ہے ایک اکسیجن ایدھر ایک ایدھر اکسیجن ایدھر ایک ایدھر تو بان جاتا ہے کاربن ڈبل باند اکسیجن سنگل باند او ایچ کاربن ڈبل باند اکسیجن سنگل باند او ایچ this is called اوکزیلیک ایسیڈ ایسی ان ایمپورٹنٹ شارڈ اوکزیلیک ایسید کیسے اوکزیلیک ایسیڈ پہلے کیا بنانا ہے گلائے اوکزیل اس کی دوبارہ اکسیڈیشن کروا کے اوکزیلیک ایسیڈ this is the oxidation reaction دوبارہ سننیں الکائیں سے اکسیڈیشن کروا دی ایڈیشن چیز ویٹر یوز کیا بعد میں ویٹر نکال دیا یہ او ایچ کہاں سے آئے گا میں نے بتا دیا یہ چیزیں ہیں چار ایڈروجن تھے دو اکسیجن تھے دو اکسیجن یہ تو چار ہی اکسیجن ہوگے تو ملک کے بنا دے گے چار ہوئے چار ہوئے لانکہ جتنے مالیکل ایڈ کیا تو اتنے نکال دیں یہ complete نکل گیا تو ہارڈوجن نکل گیا تو یہ چیز بانگ دی اس کی دوبارہ اکسیڈیشن کروا ہے ایک ادھر ایک ادھر تو یہ چیز اوکزیلیک ایسیڈ بنا گیا تو کمبسچن کا آپ سب کو علم ہے کہ جب بھی کسی اوڈیانی کمپونگ کو جلایا جاتا ہے اندھر لیمٹیڈ سپلائی اف اکسیجن ایٹ اس کنورٹیڈ انٹو کاربن ڈائوکسائیڈ وارٹر اینڈ ہیٹ تو کیا ہے جی دیکھیں ذرا کہ میرے پاس الگائن ہے ایسی ٹیپل وانٹ سی اچ میں نے اس کو برنٹ کرنا ہے اکسیجن کی فری سپلائی دی تو اس نے مجھے کیا دینا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ پلس وارٹر پلس ہیٹ تو بیسکلی اہی چیزیں بندی ہیں بیلنس ایکویشن کر دیں اکسیجن کے مالکل زو یہ لگے ہوئے ہیں ایک یہ لگا ہوئے تو اس طرح کام گڑھ بڑھ لگ رہے ہیں کاربن دو ہیں تو یہاں پر ایک ہے تو آپ اس طرح کہتے ہیں اسے دو کیجئے جب کاربن دو ہوگے تو اس کے ساتھ دو لگا رہے ہیں مگر دو دونی چار بن گئے اب اس کو پانچ اکسیجن کر دیں اور اسے دو ایچ ٹوو کر دیں ہیڈوزیم کی تعداد بھی پوری وارٹر بھی پوری تو دیس ایز دا کمبسچن کمبسچن میں کیا ہوا الکائنز کو بند کیا اندہ اکسیس او ایر اکسیس او ایر اکسیس او ایر میں جب اس کو بند کیا تو کاربن ڈائوکسائیڈ بارٹر اور ہیٹ نکلی یہ ہی تھا کمبسچن ڈیاکشن اور یہ ایک دو ثرمیت ریکسن یہ پہلے بھی بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں اور کافی ہے